بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنا جا رہے ہیں آپ کے ہومی کنامکس کے جو گیس پیپر ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ جو امتحانات کی شاملہ کامیابی کے لئے جو آپ کا میں پروائیڈ کر رہا ہوں گیس پیپر اس کو آپ اچھے طریقے سے کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بورٹ کے تمام اگزام جو ہیں حل ہو جائیں گے جو باپ نمبر ون ہے اس میں سے آپ لوگوں نے یہ پانچہ بانی کی تعریف کیجئے لباس کی تعریف کریں ریشے سے کیا مراد ہے ریشوں کی اقسام کے نام لکھیں دھاگر توڑنے کے عمل سے کپڑوں کی شناکت کیوں کر کی جاتی ہے قدرتی ریشے کن ذرائع سے حاصل کی جاتے ہیں انسانی خود ساختہ ریشوں کے نام لکھیں کپڑے کی تعریف کریں کپڑے بنانے کے مختلف لکھوں کے نام لکھیں یہ آپ لوگوں کے complete آپ کے questions ہیں مختلف سوالات تو یہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا تو یہ باپ نمبر first میں سے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ باپ نمبر two جن کے میں سے جو short questions ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں سلائی تریل رنگ کی تعریف کریں سلائی کے اشاہ کے نام لکھیں تو یہ تمام تمام questions جو ہیں آپ کے انشاءاللہ بورڈ کے exams کے لئے بہت زیادہ important ہیں تو ان questions کو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی بھی پریشانی کا سامنا کنا پڑے باپ نمبر three میں سے جو یہ ہے لباس کی وضع کیونے کتنے عامل اہمیت کے عامل ہیں لباس کی تراش و خراش سے کیا مراد ہے شخصیت کی کتنی اقسام ہے نام لکھیں لباس کی موضوعیت کن عامل پر مبنی ہے گیاران سال سے سورہ سال کے عمر کی بچوں کے ملکوشات کیسے ہونے چاہیے نمبر چھے بنانے کپڑوں کو نائے بنانے کے لئے کونسی دو تجاویز تحری کوئی سی دو تجاویز تحری کیجئے باپ نمبر چار انتظام کی تعریف کریں گھرے لانتظام سے کیا مراد ہے اقدار کی تعریف کریں مقاسد سے کیا مراد ہے میار زندگی کی تعریف کریں اقدار کی کیا نیحت ہے مقاسد کی کتنی اقسام ہیں یہ تمام کے تمام کوشن یہ مقاسد ہے باپ نمبر چار میں سے باپ پانچ میں سے اگر بات کریں محول سے کیا مراد ہے علودگی کتنی اقسام ہیں نام لکھیں سوتی علودگی کو کیوں کر کنٹرول کیا جا سکتا ہے صفائی سے کیا مراد ہے گھرے لگولا غلاظت قدور کرنے کے لئے کون سے طریقے استعمال ہوتے ہیں باپ پانچ باپ چھے میں سے آٹھ سے کیا مراد ہے ڈیزائن کتنی قسم کے ہوتے ہیں یہ چھٹے چپٹر میں سے ہیں اور جو صافت میں چپٹر میں سے وہ ریچے ہیں تین کوشن ہیں آگیا حصہ دوم حصہ انشائیہ یہ آپ لوگ کے سامنے ہیں باپ نمبر اول میں سے پارچہ بانی اور لباس کی امیت نطالعہ کی امیت پر امیت بیان کریں قدرتی ریشن کے بارے میں لکھیں نباپ نمبر ٹو موشین کی اصلاحی کرتے وقت کن گنیادی حصولوں کی امرد نظر رکھنا ضروری ہے کٹائی کی بنیادی حصول کون کون سے ہیں باپ نمبر تین عمر کے مطابق لباس کے انتخاب کیوں کر کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے پیشے ہو سرگرمیوں ہمارے سے بھی اقدار کے مطابق لباس کے انتخاب پر نوٹ لکھیں باپ نمبر چار بجٹ بنانے کا طریقہ اور اہمیت بیان کیجئے انتظام کی اہمیت بیان کریں ذرائع اور مسائل کی اہمیت بیان کریں یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے باپ نمبر پانچ میں سے جو آپ نے پہلے دو کرنے عدودگی کی اقسام پر نوٹ لکھیں فاضل مادوں کو ٹھکانے لگانے کون کون سے طریقے استعمال کی جاتا ہے باپ چھے کہ اگر بات کریں تو یہ دو کوشن اور ساتھیں میں سے گھیلی ورائش میں آرٹ کا استعمال کیوں ضروری ہے تو یہ گیس پیپر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ تمام طور پانچوں کو کامجاب کرے بہت اچھے نمبروں سے کامجاب کرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ